انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا میں نے کہا ہو گیا تو پھر لے جاؤ پھر انہوں نے ایک کمرے میں مجھے بند کر دیا میرے گھر میں ادھر ہی انٹرویو کے بعد انٹرویو کے دوران جو پتمیزی کی باتیں آئیں وہ غلط تھی میں نے کی نہیں میں نے اپنا یہ سارا انٹرویو اون کرتا ہوں جو کچھ کہا میں نے خود کہا ٹھیک ہے ٹھیک الہامی جو باتیں میرے موہ میں اللہ تعالیٰ نے اور دماغ میں ڈالی وہ میں نے کی ان کا میں نے نہیں دیکھا میں نے کہا یہاں ایک کاغذ بڑھا تھا مجھے چکری کا نام بھول رہا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ چکری میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا لنک ہے لال اویلی کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے کہا وہ چکری کی بھی ادھر کہیں بات چیتی ہوتا ہو رہی تھی یہ وہ کاغذ اور پھر تین دن کے بعد ان کو کوئی ترس آگیا انہوں نے کہا جی جائیں آپ لیکن آپ الیکشن جو ہے وہ بھوڑ جائیں آپ جیل میں ہوں گے پھر میں جیل میں ہی تھا میں نے خرچ نہیں کیا زیرو آپ نے ایکسپینس دیا الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو میں نے زیرو کا آیا ایک سوال یہ ہے کہ آپ تو چلا کاٹ رہے تھے آپ نے بیان نہیں دیا سائی تکلیف آپ بتائے اتنی اٹھائی وہاں پر وہ کہتا ہے یہ آپ کی غلطی ہے وہ ہر وقت یہ جب آتے تھے کہ تم بہت بڑے بیوکوف ہو اور تم عمران خان کو نہیں جانتے ہم عمران خان کو جانتے ہیں اور تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو جن لوگوں نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی آپ ہی کے ساتھ ہی تھے میں نے کہا جی دیا ہوگا میں کیوں آپ نے اتنا سخت سٹانس لیا اب آپ نے سوچا کہ بس میں نے یہ نہیں کرنا بندہ ٹوٹ بھی جاتا ہے ٹوٹنے سے پہلے کوئی میں بڑی غلط کام کر جانا چاہتا تھا میں مر بھی سکتا تھا میں ایسی باتیں بھی سوچتا تھا کہ اب آپ کو نہیں میں بتا سکتا کہ میرا زاربند چھوٹا تھا میں نے کوشش بھی کی وہ پنکھے کے ساتھ لٹک نہیں سکا اور انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی میں ادلا کو جان دینی ہے لیکن میں اتنا سکھ تھا منٹلی کہ بھئی اگر یہ باتیں میں اس خاتون کو جانتا ہی نہیں ہوں میں نے اس خاتون کو دیکھا ہی نہیں ہے ابھی بھی آن اوت کہتا ہوں میری کبھی اس سے فون پر بھی بات نہیں ہوئی تو پھر میں آ گیا اور پھر مجھے پتا تھا کہ میں نے پکڑا جانا ہے الیکشن کے نومینیشن داخل کی ہے وہ کینسل ہوئے ہائی کورٹ میں گیا منظور ہو گئے پھر یہ ٹروبنن میں لے گئے میرے ڈائیور کسے مل گئے اس کو پیسے دیئے اس کے بھائی کو آئی بی میں رکھا اور اس نے میری لوکیشن بتا دی آج کل تو ٹیلی فون پر لوکیشن بتا لگ جاتی ہے پر کوئیشن اس پی ٹی آئی نے کیوں آپ کا ساتھ نہیں دیا جب آپ ان کا ساتھ دے رہے تھے تو پی ٹی آئی نے کیوں آپ کو ڈیسون کیا سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کیا ہوا دکھ ہوا لیکن میں نے کسی کو کہا نہیں کہ مجھے ٹکٹ دو میں نے اپنی توہین سمجھا کہ میں عمران خان کو کہوں کہ مجھے ٹکٹ دے لیکن آپ کو دکھ ہوا ہوا افکورس میں انسان ہوں کوئی ریچ آنے میرے دل میں یہ بات تو ہے نا لیکن میں نے یہ ظاہر نہیں کی نہ کوئی اس کے خلاف بات کی باہر نکل کر بھی میں نے اس کی ہمعہت میں بیان دیا اس وقت کی سوچا کہ چلو آپ کر دے تا ہوں پریس کانفرنس میں نے کہا اس وقت تو نہیں سوچا کہ ٹکٹ نہیں دیا تو اب میں کر دے تا ہوں پریس کانفرنس نہیں نہیں ٹکٹ نہیں دیا کہ تو مجھے دیر سے پتا لگا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے اصل میں تو پہلے اکیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے اہد کر لیا تھا کہ میں نے اس کو دوست کا ہے میں اس دوستی پر داغ نہ پڑنے دوں اور معمولی سی بات ہے سترہ دفعہ میں وزیر رہا ہوں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی میں آ رہا ہوں الیکشن دو تو ایک دفعہ اور آ رہ گیا تو کون سی قیامت آ گئی جو جیت گئے ہیں انہوں نے کیا تلواریں چلائی ہیں سارے گھوڑے گدے خچر باندے ہوئے ہیں اسمبلی میں کسی کی میں جانتا ہی نہیں مجھ سے غلطی ہوئی پچھلے دن میں کہیں جا رہا تھا اللہ میرا گناہ معاف کرے تو ایک بندہ کافی میرے قریب قریب آ رہا تھا وہ ادھر بیٹھا ادھر سے ادھر بیٹھا پھر ادھر آیا میں سمجھا یہ کوئی آئی بی کا بندہ ہے تو میں نے کہا تم آئی بی کے آدمی ہو اس نے کہا میں تو اہم میں نے ہوں اس وقت میں نے کہا معاف کر دینا میں آپ کو یعنی ایسے لوگ بھی آ گئے جن کی لیکن جیت گئے پی ٹی آئی کو اس وقت ہوا بنی ہوئی تھی اس لیے جیت گئے حالکہ پی ٹی آئی کے پاس تو بلہ بھی نہیں تھا لیکن شیخ صاحب سوال یہ کہ اگر آپ کی پارٹی اور آپ کا الائنس رہتا پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوتا وہ بعد میں جو سنی اتحاد کاؤنسل اور دیگر کے پاس گئے آپ کی ایک پارٹی تھی آپ اس کو نہیں آفر کرتے کہ ریزیرزی سے سے بغاری وہاں بیٹھا ایک رول ادا کر رہا تھا لندن میں کیونکہ میرے پاس بعض ایسی غلط اطلاعات تھی ممکن ہے کہ ان کا خیال تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت ساری چیزوں کا لیکن عمران خان کی حد تک مشہور تھا کہ عمران خان کو ان باتوں کا نہیں بتا وہ اس کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے آپ نے بعد میں ریچ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اب بھی تک نہیں کی کرنا چاہیں گے کوئی چاہے گا تو دیکھی جائے گی میں تو جب تک مسجد میں ہے یا لسلا ہے یا للفلہ نہ ہو تو مسجد میں بھی آواز آزان کی آنا چاہیے کہ اس کے بعد جاتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ یہ مسنڈسٹینڈنگ ہوئی ہے مسٹرسٹ ہے کیا ہوا کیا ہے کیوں نہیں آپ پہ اتماعہ مرخیلہ مسنڈرسٹینڈنگ ہی ہوئی ہے کان جو لوگ بڑھتے شرطے تھے جا کہ ایسے ہی لوگ تھے وہ دیکھیں نا پارٹی کا کیا علاقہ اب دیکھیں نا اس ملک میں کیا ہے عمران خان نہ ہو تو پیپلز پارٹی ٹھس غرق کوئی بندہ ہی نہیں ہے پیچھے فضل الرحمن نہ ہو جی ایو آئی کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ شیرانی کو چھوڑے اس کو تیر القادری نہ ہو تو کوئی اس کا بندہ ہی نہیں ہے نیپ میں اگر آپ دیکھیں ولی خان کے بعد اسوان اسوان کے بعد بیٹے کا پتہ نہیں کیا میں تو باجہ خان کے ساتھ سیاست کرتا تھا اس کا بیٹے کا نام نہیں یاد جو اب نے خدا آپ کا بھلا کرے کہ یہ سب ایک ایک آدمی کی پارٹی آئیں ایک وقت تھا کہ مشرف نے بڑا مزاق کیا ہمیں کٹھے تھے تینوں اس نے کیا عجیب اتفاق ہے ایک پارٹی لیڈر ہے عمران خان اور اکیلی اس کی سیٹ ہے تیر القادری صاحب کی بھی اکیلی سیٹ ہے اور شیخ رشید صاحب کی بھی اکیلی سیٹ ہے اور تینوں کو ایک کے لیے میری دعائیں ہیں یہ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا تار القادری خفاف گئے ہوئے تھے ذرا تھوڑے سے ان دنوں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان کی ایک سیٹ تھی اور وہ مسئلہ تھا سو اب میں تو اب کیچ کہوں کہ تیس اگست تک میں خموش رہوں گا اور تیس اگست سے پہلے پہلے کوئی سیاست بدل جائے گی اس ملکی یہ آپ نے کہا ہے ٹویٹ ہے آپ کی میرے پاس ویسے بائی دوئے آپ نے کہا تھا مجھے تو ٹویٹس لے کے بیٹ گئی ہیں آپ نے اس انٹیویو میں کہا تھا اب نہیں میں دیتا ایک دی میں نے اس دن ڈاکٹر قدیر کے کیونکہ ڈاکٹر قدیر سے میرا بڑا طلق تھا اور ڈاکٹر قدیر کے سارے معاملات جو ہے ان کا حفظ میرے ساتھ تھا آپ نے بڑے کلیر آپ نے کہا کہ میں اس کا کریڈٹ جو ہے یوم تقبیر پر آٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چار لوگوں کو دیتا ہوں جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر قدیر مرہوم راجہ زفر الحق شیخ رشید احمد اور گوھر عیوب مرہوم شامل ہیں نواز شریف کو نہیں دیتا کریڈٹ نہیں نہیں دیتا کیسے چلیں آج یہی پاکستان کی میرے مرنے سے پہلے یہ بات چلی جائے راجہ زفر الحق نے جو تقریر کی میرے مخالف ہیں وہ میں ساری زندگی ان کا اعترام کروں گا مرتے دم تک اگر میں زندہ ہوا تو ساری قوم کو آپ کے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی خوبصورت تقریر اس نے ایٹمی دھماکے کے حق میں کی جو ہم تینوں نے بھی نہیں کی اور تھرڈ مین جو تھا وہ ایک میں تھا ایک زکی صاحب نے بھی کی وہ بیٹھا کرتے تھے پرنسیپل سیکٹری تھی تمام کیابنٹ فوجی دھماکوں کی مخالف تھی خدا کو گوابنہ کے کتوں